اسلام علیکم دوستو میرے بھائیو میرے تمام شکاری حضرات جمعہت المبارک اسلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں شکر اللہ پاک کا جی تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی فیش ہنٹ بہت ہی اس میں آپ کو بہت ہی دلکش مناظر اور انٹرٹینمنٹ نظر آئے گا انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہمیں مچھلی بھی بہت اچھی ملے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تمام دوستو فرکتہ اسٹ ہے کہ جل سے جل میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور خاص طور پر اس ویڈیو کو مکمل واج کریں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ میرے بھائی جا رہے ہیں آگے اور یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تھوڑا ریس کے لئے رکے ہوئے ہیں ادھر ہم یہ ہم پوائنٹ کے راستے پہ ہیں پشنگ پوائنٹ کے یہ دیکھیں یہ میں ہوں دوستو یہ ویڈیو بہت ہی محنت کے ساتھ بنا رہا ہوں یہ تھوڑا ویو بھی مسئلہ کر رہا تھا بائیک چلاتے ہوئے ایک ہاتھ سے بائیک چلا رہا تھا ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہا تھا تو مائن نہ کیجئے گا اگر ویو آپ کو صحیح نہ ملے لیکن کوشش دیکھئے میری کوشش پہ جائیے لکھ پہ نہ جائیے چلیے دوستو آپ کو پہلے راستے کے مناظر دکھاتے ہوئے پوائنٹ کے طرف چلتے ہیں ملتے ہیں نیکس پوائنٹ پر ملتے ہیں جی تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنے پوائنٹ کی طرف پہنچ چکے ہیں تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے بلکل ہم بند کے اوپر سپروی سے کہتے ہیں ہمہاں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہم نے شکار کرنا ہے اس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دریا بھی نظر آ رہا ہوگا یہ دریا سندھ ہے پانی ابھی اس میں بہت بھی تھوڑا ہے ویسے آج ہم سیزن ابھی تو ہے نہیں مچھلی کے شکار کا بھی چلو ہم نے ایک چکر لگا لیں سوچا آوٹنگ بھی ہو جائے گی اور ویڈیو بھی بن جائے گی اسے وجہ سے ہم صرف آج ایک ٹریلر کے طور پہ آئی ہیں جیسے جیسے گرمی بڑھے گی مچھلی کے شکار زیادہ ہوتا جائے گا تب آپ کو اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی میرے چینل پر جل سے جل تمام دوست چینل کو سبسکرائب کریں ایسی اچھے اچھی جگہوں پر اچھے اچھی لوکیشن پر آپ کو مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی یہ دیکھیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت منظر دونوں طرف فصلے ہیں ابھی تیار ہونے کو ہیں بس بہت ہی دلکش منظر ہے آگے آپ کو نظر آئے گا بہت ہی دیکھیں جی تو دوستو ہی ہم اپنے اگزیکٹ پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں ہمارے کچھ بھائی پہلے ہی یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے شکار بھی شروع کیا ہوا ہے جا کر ان کی سٹیشن دیکھتے ہیں پھر ہم بھی اپنی کنڈیاں وغیرہ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں آپ بہت ہی خوبصورت منظر دل خوش کر دینے والا اور اتنا سکون ہوتا ہے اس جگہ پر دنیا کی تمام ٹنشنیں یہاں ریلیکس ہو جاتی ہیں ایک بندہ بلکل فریش مائنڈڈ ہو جاتا ہے ہر کس ہم کی ٹنشن سے ازاد اپنے آپ کو ایزی ریلیکس فیل کرتا ہے اپنے بچوں کو اسی شوپ پر لگائیں تاکہ وہ غلط راستے پر چلنے سے بچیں یہ ایک ہیلدی ایکٹیوٹی ہے اسے بہت فائدہ ہوتا ہے اب بھی اور آگے بھی جا کر ان کو بہت فائدہ ملتا ہے دوستو یہاں سے ہم بسم اللہ کرتے ہیں ہم نے کنڈیاں اپنی لگا دی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں اب انتظار کرتے ہیں مچھلی بہت چلاک ہے پھستی مشکل سے ہے چلیں دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے گا یہ میرے کزن بیٹھے ہوئے ہیں یہ دوست ہیں سگندر بھائی اس کے آگے والی سائیڈ بھی آتی ایک بھائی ہے بلال بھائی یہ کزن ہے یہ بھی آئے ہوئے ہیں شکار کرنے دوسری سائیڈ پہ دوست ویرہ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کو آگے ویڈیو میں نظر آئیں گے بہت ہی انٹرٹیئنمنٹ والا یہ دن ہے ہمارے لئے اور آپ جو بھائی بھی یہ ویڈیو دیکھے گا اس کے لئے بھی اس میں بہت انٹرٹیئنمنٹ ہے امید کرتا ہوں تمام بھائیوں کا ویڈیو بھی پسند آئے گی میری محنت بھی رنگ لائے گی انشاءاللہ موسیقی موسیقی دوستو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں ابھی تک کوئی کامیابی ہمارے ہاتھ نہیں لگی ہے مچھلے کے شکار میں یہی کچھ ہوتا ہے یہ ہمیں پہلی کامیابی ملی ہے بہت دل خوش ہو رہا ہے یہاں پہ یہ رہو مچھلی ہے سول بھی سے کہتے ہیں ہماری زبان میں آپ کی زبان میں پتہ نہیں سے کیا کہتے ہیں یہ زیادہ بڑا دانہ تو نہیں ہے لیکن گزارے لائک ہے کھانے کے قابلے بہت دل خوش ہوتا ہے جب پہلا شکار آپ کو لگتا ہے اور خاص طور پر مچھلی کا بہت ہی انبلیبلیبل فیلنز آتی ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ایک اور دانہ میں لگا ہے یہ بھی زیادہ بڑا تو نہیں ہے لیکن اچھا دانہ ہے اس کو ہم یعنی لوکل زبان میں اس کو ڈمرہ بولتے ہیں چھوٹے سائز کا چلیں آگے دیکھتے ہیں چھوٹے سائز کا پہلے کنگ کنگ پہلے سایدہ 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 دیکھتا دوستو موسمی بھی بہت پیارا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہ ماسک بھی لگایا ہوئا ہے آپ کو پتا ہے کرونا کی وبا چل رہی ہے پیار سب کے لئے ہونی چاہیے بہت ضروری ہے آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے ماسک کا استعمال کریں سینٹائزر کا استعمال کریں اور سوشل ڈیسٹنس کازمی پیار کریں یہ آج کے دور میں بہت ضروری ہو چکا ہے سب مسلمان بھائی حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ دوستو ایک اور ڈمرہ ہمارے ہاتھ لگایا ہے یہ بہت اچھا دان ہے اس کی شکل بھی بہت اچھی لگتی ہے اس کا سائز بھی اچھا ہے کھانے میں بھی بہت لذیذ ہے یہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ دیکھ کتنا پیارا منظر ہے دل خوش ہو جاتا ہے یقین ایمان سے بہت بہت مزا آتا ہے اس جگہ پہ مجھے جا کے ہر ٹینشن سے دماغ خالی ہو جاتا ہے بلکل ریلیکس فیل کرتا ہے بندہ یہ ایک اور دانہ لگا ہے سول جسے ہم بولتے ہیں چھوٹا سا ہے لیکن گزارے لائک ہے زیادہ خوش ہی ہو رہی ہے مجھے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو آپ کی زبان میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں تو اس کو بام مچھلی بولتے ہیں یا سامپا مچھلی جی سے کہتے ہیں یہ وہی ہے کھانے میں یہ بہت بہت مزیدار ہوتی ہے یہ ایک اور بام ہمیں لگی ہے سیزن کا شروع ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے شکار اینڈ کر دیا تھا اور تھوڑا لوکیشن کا جائزہ لے رہے تھے دل کو تسلی تسکین ہو رہی تھی بہت مزا رہا تھا تھنڈی بھاوہ چروی تھی پانی بہت تھنڈا تھا ہم بہت زیادہ ریلیکس ہو گئے امید کرتا ہوں دوستو ہماری آج کی ہنٹنگ ٹریپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ اسی طرح جیسے ہم نے محنت کر کے ویڈیو بنائی ہے آپ دل سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو مکمل واج کریں اور آنے والی ویڈیوز کو بھی مکمل واج کریں ویڈیو کے نوٹفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں آل نوٹفکیشن کے لئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں یہ آپ منگر انجوائے کریں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں اللہ حافظ لہی ملتے ہیں موسیقی